اس کی دلیل ہونی چاہیے عجیب اتفاق کی بات کہ رات کو جب ہم تیار کر رہے تھے تو وہ حوالہ اصل میں وہ ترجمہ جو مجھے غالباً ملک مبارک صاحب نے بڑے سکولر انہوں نے وہاں پر میرا ذہن رکا تھا میں نے کہا تھا جس کا ترجمہ مجھے بتائیں کیا ہے اور انہوں نے کہا اس بات میں آپ کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے اس کا یہ ترجمہ جو میں بتا رہا ہوں آپ تو میں نے بڑے اعتماد سے کہا فرنہ میرا تو عربی قائل میں اتنا نہیں تھا اتفاق کی بات ہے کہ جب اگلی معنی تفسیر اٹھائی تو اس میں وہی بات لکھی ہوئی تھی جو میں کہہ رہا تھا تو قدوس قاسمی صاحب اللہ ان کا بھلا کرے جو بھی تھے وہ دیوبندی عالم تھے وہ دیوبندی تاثبات ان میں سارے تھے لیکن شریف النفس آدمی تھے ان نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہنے تھے میرا خیال غلط تھا یہ انہوں نے عدالت میں کہا کہ آپ ٹھیک ہے تو یہ ان کے ظرف کی بات تھی انہوں نے مانا اس بات اس طرح کی باتیں بھی عدالت میں بہت ساری ایسی پیش آئیں جن کی وجہ سے بعض ایسی باتیں تھیں جو وہ عدالت کہتی تھی اور فی البدی وہاں پر اللہ تعالیٰ ایسا جو آپ سجھا دیتا تھا کہ حیرت ہوتی تھی تو یہ استدلال جب ہم سارے کر رہے تھے اس استدلال کو ہم نے بعد میں ایک یہ چودہ دن تک بحث رہی ہے ہم نے اس کو مختصر طور پر خلاصہ بحث کے طور پر لکھ کے عدالت میں دے دیا کہ کوئی بات عدالت کے ذہن سے چوک نہ جائے تو اس میں جو بعض تفصیلات ہیں میں پھر آپ سے ارس کروں گا لیکن یہ میں آپ سے ارس کروں کہ جب یہ فیصلہ آ گیا تو جب ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں اپیل کے لیے تو جب اپیل بینچ میں یہ کیس پیش ہوا تو اس میں جو دو شریع عدالت کے جج سے پیر کرم بخش شاہب تھے ایک تقی عثمانی صاحب تھے اور تقی عثمانی صاحب جو تھے انہوں نے جنگ میں ایک مضمون لکھا تھا کہ یہ آرڈیننس جاری کروانے میں میرا بڑا عمل دخل ہے اور یہ ہم نے قادیانیوں کا کر دیا ہے پورا کریڈٹ لیا ہوا تھا اور جو پیر کرم بخش شاہب تھے وہ ٹی وی میں ایک پروگرام میں آئے تھے ہمارے میرے اپنی بار کے ایک ممبر تھے چودری ریاض اختر وہ اس وقت پارلیمنٹ کے ممبر تھے وہ اور وہ پیر کرم بخش شاہب آئے تو پیر کرم بخش شاہب نے کہا کہ یہ دعویٰ یہ جو ہے آرڈیننس اس کو ڈرافٹ کرنے میں نے ہم نے اڑا کام کیا ہے تو میں نے عدالت کو درخواست دی اور وہ درخواست بھی ایک عجیب چیز تھی ہمارے جو اس وقت چیف جسٹس تھے محمد افضل دولہ صاحب وہ بڑے طبیعت کے سخت آدمی تھے وہ گرفت بہت کرتے تھے وہ کلاہ کے اوپر تو ان کے سامنے یہ کہنا کہ یہ فلان جج شاہبان نہ بیٹھیں بینچ پر تو اس میں ایک پہلو توہین عدالت کا نکل سکتا تھا اور وہ گرفت کر سکتے تھے کہ بھئی آپ نے ججوں کے خلاف یہ کہا تو میں نے وہ درخواست لکھی اور میں نے کہا جی میں یہ درخواست آپ کو چیمبر میں دینا چاہتا ہوں تاکہ ان نے کہا جی نہیں آپ عدالت میں پیش کریں جب عدالت میں وقت آیا ان نے کہا جی آپ کو چیمبر میں پیش کرنا چاہتے تھے وہ کیا ہے میں نے وہ درخواست پیش کی اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق دی کی اتنی محتاط زبان تھی اس میں کہ ذلہ صاحب جو گرفت کے لیے تیار بیٹھے تھے انہوں نے اس کو تین مرتبہ چار مرتبہ ایک صفحے کی درخواست کو ان نے پڑھنے میں خاصا وقت لگایا اور پھر کہنے لگے کہ آل رائٹ اگر آپ کو سکتے ہیں اس میں سکتے ہیں آپ کی سکتے ہیں پہلے ہیں آپ پھر کہیں کیا کہتے ہیں تو میں نے کہا جی یہ بات ہے کہ ان دونوں حضرات نے کہنے لگے آپ کے پاس اس کی کوئی ثبوت ہے میں نے کہا جی ترقی عثمانی صاحب نے جنگ میں مضمون لکھا کہ جی آپ کے پاس ہے میں نے تراشہ پیش کر دیا دیکھا انہوں نے باقی ججوں کو دے دیا ترکیہ عثمانی صاحب نے بھی دیکھا ان نے کہا جی ہاں میں نے ظاہر انکار کی گنجائش نہیں تھی کوئی انکار بھی ویسے بھی نہ کرتے آفٹر آل وہ اپنے پائے کے لوگ تھے انہوں نے انکار تو نہیں کرنا تھا لیکن انہوں نے پوچھا ان سے کہ جی ہاں لیک میں نے دیکھا جو باقی ہمارے جج صاحبان تھے ان کے چہرے پر گتھڑتا